مخدوم محمد آشم تھٹوی مخدوم صاحب جو والد میرپور بٹھو ریشار میں راندو ہو جتے ڈہ ربیل اول تے یاران سو چار ہجری سوران سو بیانوے اسوی تے مخدوم محمد آشم پیدا تھے ہو سید حسام الدین مکالات شوراج حاشی میں مخدوم صاحب جو حسب ان طرح لکھیوا ہے شیخ القبیر محمد حاشم بن عبدالقفور بن عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن صغیر الدین حارسی السندی البطورائی بیرامپوری سمل تتوی مخدوم صاحب حارس بن عبدالمطلب جی اولاد مہا ہے ان لائے حارسی لکھن دو ہو ذات جے لحاظ کھان پان پانور ہو کن مان جو چمڑا ہے تو پانور عرب جو حق قبیل ہو آئے جے کو سندھ فتح تھے ان کھان پوئے عرب چھڑے اچھی سندھ میں آباد تھے ہو مخدوم صاحب جو خاندان ان شروع کھائی وٹھی علمی اے دینی خاندان ہو سندھ والد پانجے زمانے جو وٹو عالم ہو انہی لحاظ ساں مخدوم صاحب ایک علمی دینی گھر میں اکھیوں کھولیوں اے سندھ والد پانجے فرزند کھان ایک بہترین دینی اے اکھلا کی تربیت دینی مخدوم صاحب قرآن پاک جو حفظ عربی جی شروعاتی تعلیم جو صرف نہ ہو اگرہ پانجے والد وٹ پڑے ہو جنہیں سندھ امیر نو سال تھی تے سندھنا والد دنیا ماں ریلت فرمائے ہو اے مخدوم صاحب پانجے والد جی شفقت محبت خان محروم تھی ہوئے ہو ٹھٹو ان وقت آل علمن جو مرکز ہو انجے چینی پاسن خان علم فکر و حدیث جو وڈیوں درس گاؤں ہوئیوں جتے وڈا وڈا عالم محدث پانجے علم سان انجا علنجی انجا جائے رہا ہوا ٹھٹے میں مخدوم غلام محمد سلیم اے مخدوم زیاد دین جو وڈو مدرس ہو مخدوم محمد حاشم ان وقت عربی جا رائج کتاب مخدوم محمد سعید وڈا پڑیا ان خان پوئے حدیث جا آخری کتاب مخدوم زیاد دین وڈا پڑی اے پہنجے علم جی پو جانی کہی اے حدیث جی سندھ حاصل کہی علم حدیث میں مخدوم محمد موین خان بے مستفید تھی ہو مخدوم صاحب وہ سب علم دن سالن میں پڑی پورو گئے ہو مدرس جی تعلیم خان پوئے مخدوم صاحب بٹھورے لگ بیرامپور میں اچھی مدرس ہو کھولو پر مقامی پیرن نای وڑے رنجی انت بانت کرے مدرسے کھے بند کرے اچھی تھٹے میں مستقل رائش اکتیار کریں تھٹے جی مرکزی شہر میں رانج کرے سندھس علم جی ساکھ پرے پرے تائیں پکڑ جی وئی جن کرے سمیں طالب علم مچی سندھس درس میں شریک تیا مکدوم صاحب یارہ سو پینٹری ہجری سترہ سو باوی اسوی میں حج جی زیارت لاہ روان ہوتے ہو مکہ احمدینے جی ونن آلمن خان حدیث اس نے تصوف جی اجازت جونس ندوں حاصل گئائیں جن میں علامہ شیخ عبدالقادر مکی حنفی شیخ عبد بن علی مصری شیخ محمد ابو طاہر کردی مدنی وغیرہ مشہور آئین مکدوم پینجے استادن جو ذکر پینجے مشہور کتاب اتحاف الاکابر فی مسانید شیخ عبدالقادر میں کہوائے مکدوم صاحب کے مدینے شہر جی رہنوارے عرصے میں جمعی رات نو رجب المرجب یارہ سو چھٹری اجری مطابق سترہ سو ٹریویسی میں خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زیارت جو شرف حاصل تھے ہو جہن جو ذکر پینجے کچھ کتاب ہیں جے حاشن میں کہوائے تھا اہن پینجے یادہ آشت لائے پنجو دس تگد پھنے کہوائے تھا مکدوم صاحب روحانی علم جے حصول ہیں بیت لائے ان وقت سندھ جے عظیم روحانی پیشوا مکدوم ابو القاسم نقشبندی جی خدمت میں حاضر تھی بیت جی اجازت گھری جو کوس جے سندھ جے عالمن این ولین جو سروان ہو ابو القاسم نقشبندی مراقبوں کرے خیس بدایوت آما ہندوستان جے صوبے گجرات جے قادری طریقے جے پیرو مرشد سید سعداللہ بن سید غلام محمد سلونی سورتی جی خدمت میں حاضر تھی وہ جے بیت کرے مکدوم صاحب سورت میں ونی ان بزرگ جے حد تھی بیت کرے پورو سال رہی معرفت جوں منزلوں تاکیوں یارہ سو ستری اجری مطابق ستنا سو چووی اسوی میں ٹھٹے واپس موٹی آئے ہو توفت الکرام جے صفے ٹریوی تے لکھے تھو تو مکدوم صاحب جے زمانے میں شریعت جے حکومن تے حلن تمام گھنوں رواج ورتو ان جو حکوم مسلمانن خواہ سوائے غیر مسلمانن تے بے حلن دو ہو سندن حد تے ہزاریں غیر مسلمان اسلام قبول کئے ہو وقت جے باشان ماں نادر شاہ احمد شاہ عبدالی ساں بے سندن خطو کتابت ہوئی باشان بے سندن خواہش مطابق دین جے حق کرنے جاری کران میں پوری مدد کندہ ہوا ٹھٹے شہر میں مکدوم صاحب جو تمام وڑوں مدرسوں ہو جتے نرگو سجی سندھ پر گجرات کاتھیا وار افغانستان ماں بے طالب علم اچو سندھ ستر سبا فیض حاصل کندہ ہوا بارہن صدی حجری جا سب عالم اے محدث کہیں نہ کہیں طریقے سام مکدوم صاحب جو مدرسے جا فیض جافتہ ہوا مکدوم عبدالرہمان مکدوم عبداللطیف علامہ ابو الحسن سگیر محدث مدینہ منورہ علامہ فقیر اللہ علوی مقدوم عبداللہ صاحب کنزت العبرت مقدوم عبدالخالق مقدوم محمد حیات السندی سندس مشہور شاگردائن مدرسے جی تعلیم کا سوائے مقدوم صاحب ہمیشہ وچی نماز کانپو مشہور شاہ جان مسجد میں درس لیندو ہو جمعے جی نماز تے ٹھٹے جے جام مسجد خسرو میں وائز کندو ہو اے مقدوم صاحب بہترین مبلغ خطیب اوجن خان سوائے عظیم مفتی بھی ہو اے پاکایدہ دارالفتوہ قائم کہیں جتے شرعی بنیادن تے مانن جا فیصلہ کیا ویندہ ہوا شاہ عبدالکریم بلڑی وارے جو جرے شاہ عبداللطیب بیٹائی مقبرو ٹھرائے رہے ہو تو مقدوم محمد آشمہ جی کیس منہ گئی شاہ عبداللطیب بیٹائی انجی گال تے کوب دھیان نہ دنو اے نئی وری انسان کریں گا لہائیں میر عبداللحسین خان سانگی لطائف لطیفی میں لکھے توت شاہ عبداللطیب بیٹائی جے یکدارے تے راگ حقیقی عشق میں بدن بابت جنہیں حاشم محمد آشم ٹھٹوی کے خبر پئی تنہیں ہو مولن جی وری تعدہ وری اجتماسان کر بیٹائی صاحب تے چڑھائی کرے آئے ہو جنہیں شاہ سانگے انہیں گال جی خبر پئی تنہیں فکرا کے چیائیں تے ہی سب ساز سرود کوٹھی میں بند کرے چڑے ہو حاشم محمد آشم ٹھٹوی سب نی مولن سمیت اجی شاہ سانگے وٹ پوتو شاہ سانگے انہیں سب نی سام میمان نوارو سلوک کئو بینی دورین جے وچ میں مناظرو جاری ہو تو کوٹھی میں جکے بے ساز سرود بند ہوا سے سب یز خود وجن لگا جنہیں تے مولن کے غصو لگو تو ہی چھاتھی رہوائے انہیں تے شاہ ساب فرمایو تو حق جے طرف ماں فیصلو تھی ہوئے ہو ہانے منی اندر لسوت ساز سرود پانہی پیابا جن انتما کے پنجو جواب ملی ہوئے ہو دین اسلام جو شاہد کو ایڑو موضوع رہل ہو جے جہنتے مقدوم صاحب نہ لکھے ہو جے فقہ علم کلام لغت اصول منطق فلسفے حدیث ان تفسیر جنڈکین موضوع انتے مقدوم محمد آشم کلم کہوں اے کتاب لکھا عرب اے مصر جے علمان جے کتاب انجا رد لکھائیں سندس کے طرح ہی کتاب حاجسن اے زمانے جے بے قدری جے کرے زائیہ تھی ویا پر ان جے باوجود بے سندس ایک سو باما جا کھا ودی کتاب انجا نالا ملن تھا جنما کو جے چھپے لائیں کو جے کلمی حالت میں کتب خانن میں موجود آئیں اتحاف الاکابر میں مقدوم صاحب پہنجے ایک سو یارہ کتابان جو ذکر کہوائے جدیں تو ان وقت مقدوم صاحب جو عمر بٹری سال ہوئی جدیں تو ان کا پوئے مقدوم صاحب انہیں تالی سال زندہ رہے ہو این یقین انہیں عرصے میں بھی تمام گھانا کتاب لکھیا ہوں دا ہیں مقدوم صاحب جے پوٹرے مقدوم غلام پہنجے ڈادے جے ایک سو پندرہ کتابان جو ذکر کہوائے جے کہ سندھی عربی فارسی میں لکھے لائیں عبد الرحمان مقدوم عبد اللطیف جے کہ پہنجے زمانے جا عظیم عالم محدث تھی گزرے آئیں مقدوم محمد عاشم پہنجے عمر جا اسی سال پورا کرے چھر رجب المرجب یارہ سو چوہتر ہجری مطابق سترہ سو سٹھے اسویتے لادنوں کے ہو خیس مکلی جے قبرستان میں دفنہ ہوئے ہو سجی سندھ مقدوم صاحب جے وفات تے سوگوار ہوئی کترن عالمان سندھ وفات تے نظم جڑیا